بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹیوڈنٹس کلاس میں ویلکم ہے پیش نمبر 132 ایکزرسائز نمبر 10.3 ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہم کچھ سبٹریکٹنگ مونی کو سبٹریکٹ کرنے والے کچھ پرابلمز کر رہے تھے تو ہم نے اس کوسچین نمبر 5 کا پارٹ اے اور پارٹ بی کے جو پرابلمز تھے وہ ہم نے سالف کیے تھے اب اس لیکچر میں ہم کریں گے پارٹ سی یہاں پہ ہے پرابلم مدر گیو موہن روپیس 565.50 پیسے اس فادر گیو ہم روپیس 625.75 پیسے ہاو مچ منی داز موہن ہیو اب یہاں پر تھوڑا سا دیکھنا ہے ابھی تک ہم سبٹریکٹ کر رہے تھے تو یہاں پہ دیکھئے موہن کو مانے روپیس 565.50 پیسے دیے اور اس کو پاپا نے 625.75 پیسے دیے اب کہہ رہا ہے کہ موہن کے پاس اب کتنا پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہاں پر کچھ بھی خرچ نہیں ہوا ہے بلکہ موہن کو پیسے اور آ گئے ہیں یعنی اس کے پیسے ایڈ ہو گئے ہیں ہے نا تو اب ہمیں ایڈ کرنا ہے مادر نے موہن کو کتنا دیا 565.50 پیسے فادر نے کتنا دیا 625.75 پیسے اب ان دونوں کو کیا کرنا پڑے گا ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ایڈ ہو رہا ہے نا یہاں پہ کم نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈ کریں 0 plus 5 5 7 plus 5 12 1 بچ جاتا ہے کیری کریں 5 plus 5 10 اور 1 ہوا 11 1 کیری کریں 6 plus 1 7 7 plus 2 9 اور 6 plus 5 11 تو موہن کے پاس کتنے پیسے ہوئے ناو موہن ہے 1,191 روپیز 1,191 and 25 پیسے سمجھ میں آ گیا جہاں پر ایڈ ہونا ہے پیسے زیادہ آ رہے ہیں وہاں پہ ایڈ کر لیں جہاں پر پیسے کم ہو رہے ہیں وہاں پہ سبٹیٹ کر لیں یہ دیکھئے after spending some amount from rupees 500 میٹا found that she was left with rupees 323.20 how much did she spend تو میٹا کے پاس کتنے پیسے تھے 500 روپے تھے اس میں سے اس نے کچھ خرش کر ڈالے خرش کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس کتنے پیسے بچے ہیں تو اس کے پاس اتنے پیسے بچے تھے 323.20 پیسے تو اب ہمارا question یہ ہے ہمیں کرنا کیا ہے میٹا کے پاس میٹا نے کتنا خرش کیا یہ ہمیں پتا کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں میٹا had rupees 500 میٹا کے پاس 500 روپے تھے اور پیسے کچھ بھی نہیں ہیں اور اس نے اس کے پاس ابھی کتنے بچا ہے میٹا was left with rupees 323.20 پیسے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ میٹا نے کتنے خرش کر ڈالے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو subtract کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو 0 میں سے 0 0 0 میں سے 2 ہم کر نہیں سکتے یہاں سے یہاں پہ نہیں ہو سکتا یہاں سے یہاں پہ 4 بچا یہاں 10 یہاں سے لیا تو یہاں 9 یہاں 10 یہاں سے لیا تو یہاں 9 اور یہاں پر 10 10 میں سے 2 8 اور 9 میں سے 3 6 9 میں سے 2 7 4 میں سے 3 تو میتہ نے کتنے خرش کر ڈالے ہیں روپیز 176 80 پیسے اتنے میتہ نے خرش کر ڈالے ہیں سمجھ میں آگیا تو بچوں یہاں تک ہمارا یہ کوشن نمبر 5 کمپلیٹ ہوا تو نیکسٹ لیکچر میں ہم مونی کو ملٹپلائے کرنا سیکھیں گے ابھی تک ہم نے مونی کو ایڈ کرنا اور سبٹیٹ کرنا سیکھا تو نیکس لیکچر میں ہم مونی کو کیا کرنا سیکھیں گے ملٹپلائے کرنا سیکھیں گے تو اگلے لیکچر تک کے لئے خدا حافظ